اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل دا کچن کمین میں جسی اس نے میرے چینل کو سبترائب نہیں کیا سبترائب کرتے ہو جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ جلدی سے میری نئی ویڈیو کا جو نوڈیس پیشن ہے وہ آپ تک آسکے آج ہی ہم آپ کے سامنے بنائیں گے دھنبا کرائی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک گھلو کو قریب دھنبے کا گوشت لیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے دھنبے کا گوشت ہوتا ہے تھوڑا سا اس لکھ میں ہوتا ہے اسے جسٹ ہم کچھ نہیں کریں گے سب سے پہلے یہ جیسے کہ آپ دیکھا ہے گرم مسالہ ہے اور یہ پانی ہے میں نے آپ کے پاس رکھا ہے اسے پریشر میں گرم مسالہ اور پانی ڈال کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے سے بیٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا مسالہ تیار کریں گے چلنج جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی میں نے سپریشر کوکر لے لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی جو اپنا سارا گوشت ہے وہ ڈال دوں گی کوئی نمک اس میں نہیں ڈالنا کوئی اس میں مچ نہیں ڈالنا صرف جسٹ اس سے پانی اور گرم مسالہ ڈال کے اسے بیٹ دیں گے بڑی ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے دمبا یا تمبے گوکر دمبے کی پوشتیں ہم نے قرائی بنا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جی سارا گرم مسالہ اس میں جلا گیا سابوت اس میں ڈال دیں گے تاگر اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اچھے طریقے سے اور پھر ہم اس سے باقی مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھولیں گے اپنے ڈیٹی کے مطابق آپ اپنا گوشت کے مطابق گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں میں نے تقریبا ڈیر کیلو گوشت میں دو چمچ کے قریب گرم مسالہ ڈال کیا ہے کوئی نمک نہیں ڈالنا پھر سے کہوں گے اسے ویٹ دینے لگے ہوں پندرہ منٹ کے لیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی لک اور پھر اسے باقی مسالہ جات کے ساتھ اسے بھونتے ہیں اور آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں مزے دار دمبہ کڑائی گوشت کو ہمارے آ چکا ہے پریشر یہ جو کڑائی کے مطلقہ ساری چیزیں ہیں میں نے اپنے باقی مسالہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پیاز لیا ہے ایک بڑے سائز کا اور ساتھ میں اس میں استعمال کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ میں جائیں گے ٹرماٹر پھٹا ہوا دہیں ریڈ چلی پاوڈر نمک خلدی اور پیسا ہوا سکا دنیا اور گانشن میں ہم چیزیں استعمال کریں گے ہری مرچ ادرک اور ہرا دنیا چلیں جی جلدی سے اپنا جو گوشت ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے چھانتے ہیں اس کی یہنی کو چھان کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اسے کیسے بھولنا ہے یہ جی پندرہ میں اپ لگنے کے بعد ہے جو ہماری گوشت کی یہنی ہے اوپر ہمارا گرم ہے وہ یہ جی یہ دیکھیں اس میں میں چھان لیتی ہوں تھوڑی سی بنی ہے اس کی یہنی اسے ہم اینڈ میں ڈالیں گے جب ہم کڑائی کی جو گریدی ہے وہ بنائیں گے اس سے جو زائکہ بہت ہی مزے کا بن گیا تھا یہ دیکھیں جی سارا جو ثابت گرم مسالہ ہے وہ اسی میں آ جائے گ اسے ہم ویسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے اُبل چکا ہے اب میں اپنے چھولے کی اُبل سے رکھتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے گھنے گا پیاز ہو چکے ہیں ہمارے لائٹ براؤن اس سٹیج پہ ہم ایڈ کر دیں گے اپنا لسن اترک اور ٹماٹر اور ساتھ ہی اپنے جو مٹن کو جسے ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے ساری چیزیں ہم ایک دامی ساتھ ایڈ کر دیں گے تاکہ اچھے چیزے سے بھ ہمیں جائیں لسن اترک کے پیسٹ میں یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھونیں گے ان ساری چیزوں میں اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا نمک مرچ حلدی اور دنیا پاورڈر یہ ساری چیزیں آپ پہلے سی ڈالی کے اپنے پاس ٹھٹھ لیں یہ آپ کو سورد رہے گی اب ان ساری چیزوں کو اچھے چیزیں بھونے جائیں آپ کی جو گریبی ہے وہ بھی اچھی بنے گی کوئی سمیل نہیں رہے گی اور بہت ہی اس کی جو مزے کا فلیور ہے وہ ان ہیم سو کے آئے گا یہ دیکھیں اتنا اس کا خوبصورت کلر آ رہا ہے یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں ابھی جو سارا ٹماٹر لسل ادرک پیاز ہے ابھی اس میں جو مسالہ ہے وہ سارا راچی جائے گا اسے پانچ منٹ کے لیے میں ڈام کے رکھوں گی تاکہ جو سارا مسالہ ہے وہ یک جان ہو جائے اور ساتھ اس میں آپ ایڈ کر دیں اپنی دہی کو اور اسے پانچ منٹ کے لیے ڈام کے دہی کو ہمیشہ پھینٹ کے ڈالیں تاکہ کٹینہ بنے یہ ہے جو کڑائی کا ہمارا جو سارا مدھیل ہے یہ دیکھیں دمبا کڑائی ویسے بھی نمکین ہوسی ہے اس میں جو نمک ہے آپ اپنی کونٹریٹی کے مطابق ایڈ کریں سوری جو دمبا کڑائی کا گوشت ہوتا ہے وہ نمک پالا ہوتا ہے ان کے نمکین ہوتا ہے نمک کو پہلے کام ڈالیں پھر بعد میں نمک ایٹ اپنی حسبے ضرورت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ساری چیزیں ہم نے ڈالنے کے بعد مانچ منٹہ کسی ڈام کے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب وہ ہمارا مسالہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو دکھاتے ہیں جو کڑائی کا ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے پھرو چکا ہے یہ دیکھیں تماتر، دنکین، ساری جو چیزیں اس میں ایٹ کی تھی وہ یک جان ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنہ اس کا خوبصورت کلر آ رہا ہے اور بہت ہی مزے کہ اس کی شبوع آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے ہم ایٹ کر دیں گے جو ہری میرچ ہے وہ بھی اسی سٹیج پہ ایٹ کر دیں گے اچھی لگے گی یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے بھولیں تاکہ پیاز، لسن، ادرک کی جو سمیل وہ نہ آئے یہ دیکھیں تماتر کے اچھی طرح سے ہمارے حال ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب جو ہماری جو یہنی والی یہنی بچی تھی ہماری ہم اسی سے اس کی گریوی بنائیں گے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس میں پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مجھے اتنی ہی چاہیے یہ دیکھیں جی اتنی وینے گریوی اس میں ایٹ کر دی اور صرف پانچ منٹ تک اسے مزید پکائیں گے اور ہماری جو مزیدار کڑائی ہے کڑائی گوشت دنبے کا وہ بن کے ریڈی ہوگا پانچ منٹ تک اسے پکاتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لکھ پکاتے ہیں گریوی کو ہمارے ہو چکے ہیں پکتے ہوئے پانچ منٹ کیمرہ میں کرنے لگیں کلوز آپ دیکھیں یہ کس طرح سے اس کی لکھ آئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے جو اس کی گریوی اور مسالہ کہتے ہیں وہ بن کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں اور گوشت بھی اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم یہ اپنا درک لیں گے جو ہم نے بری بری کٹا ہوئے اسٹیج میں وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ وہ اپنے تاب ایڈ کرنا ہے جب اپنے چولہ بان کرنا ہے تاکہ جو آپ کا ہانڈی کا کلر ہے وہ فراب نہ ہوگی یہ دیکھیں ایڈ کر دیا اور اگر آپ چاہیں تو اسٹیج پہ ہری مرچ کالی مچ کا اضافہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو اس کے بعد دے دیں گے کیپ تاکہ اس کے اوپر اچھی سے ہوئی لاج ہے ہرا دنیا اس کے اوپر گانشنگ کرنے لگی ہوں میں اس کی لک دیکھنے اور پریزمٹیشن کے لیے میں نے ہری مرچ رکھ دیا ہے ای ہاپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا فائنل لک دیکھنے دنبا کرنے کروں کرائی کی اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہیں اور آپ کو میرے چینل میں کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی